نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو جو بیان کیا کیا رب نے قرآن مجید میں جو بیان کیا نا خدا کی قسم وہ کمال ہو گیا توجہ ہے ادھر دیکھئے میری طرف کیا فرمایا بے شک ہم نے یہ ارادہ فرما لیا ہے اے حبیب آپ کی جو اہلِ بیعت ہے اس سے ہر قسم کی نجاست گندگی اور پلیدی اس کو ہم نے دور کر دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو سترہ رب نے فرمایا یہ الٹ بات ہے آل کے اندر بھی وضاحت آل کسے کہتے ہیں اہلِ بیعت سب سے پہلے نبی کی بیویاں مراد ہیں اہلِ سنت کا سٹیج ہے تمہیں نے مسئلہ حل کر لے نا دی سب سے پہلے نبی کی ازواج جو مومنوں کی ماں ہیں وہ مراد ہیں دوسرے نمبر پر وہ جن کو آلِ کسا کہا جاتا ہے چادر والے جس کو پائنٹن پا کہتے ہیں نہیں توجہ فرمائے پھر وہ ہے اور اس کے بعد آلِ علی آلِ جعفر آلِ عباس آلِ عقیل یہ شامل ہے اور پھر علماء فرماتے ہیں وہ شامل ہیں آلمیں جن کے اوپر صدقہ زقاة حرام ہے وجہ نہیں فرما رہے ویسے کئی علماء آئیمہ محدثین کرام نے ایک جملہ آگے بھی لکھا ہے وہ فرماتے ہیں آقی علیہ السلام نے رشاد فرمایا قُلُّ نَقِيِّن وَتَّقِيِّن فَهُوَ آلِي قیامت تا کے لئے کوئی بندہ کسی قبیلے کا ہو اگر وہ میرا سچا غلام بن جائے تو وہ بھی میری آل میں ہے